سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خرید ساؤں گے زبردست ہوں گے دعا میں یاد رکھا کیجئے آپ کے لئے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اکثر ہی میں اکثر بناتا ہی ویڈیوز شاید میں یوٹیوب کے لوگوں کے لئے بناتا ہوں یار خود کے لئے تو نہیں بنا رہا ہوں ناچھا تو یہ بھی یہ ویڈیو ہے فریلانسرز کے لئے ہے ریل اسٹیٹ فیلڈ سیکھنے کے لئے جو ہے ریل اسٹیٹ فیلڈ کی بیسکس کے ریلیٹڈ ہے جیسے میں پہلے بنا رہا تھا لیڈز اگرہ کے اوپر یہ اور چیزوں کیا ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں پوسیبل سیلرز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں پوسیبل سیلرز ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ پوسیبل سیلرز اور میرا خیال ہے ایک ایک ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ چھوٹی چھوٹی بھی ہو جائے لیکن آہ میں بریف کر سکوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو پتا چل سکے اور کینڈلی اگر جو بندے سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں واقعی کوئی چیز سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں مجھے کمنٹس میں بہت پوری ویڈیو دیکھو آپ کو ہر چیز سمجھ جائے گی ٹھیک ہے نا کوشش کرو پوری ویڈیو دیکھو اگر آپ ویڈیو تھوڑی سی دیکھو کہ آپ کو سٹارٹ میں ہم نے تھوڑا سمجھا باقی پتہ نہیں میں نے کتنی چیزیں بعد میں بتائی ہیں اکثر ہوتا ہے نا سٹارٹنگ میں بتا رہا ہوں پھر کچھ چیز یاد ہے ہاں پھر میں بتا رہا ہوں ویڈیو کے آگے انڈ پہ جا کے ہاں یہ چیز اس طرح تھی یہ اس طرح یہ جو چیز مس ہو جاتی اسٹارٹنگ میں تو کوشش یہ کریں کہ میری ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو انشاءاللہ پوری گائیڈ لائن ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ وعدہ نہیں لیکن میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو گائیڈ لائن جتنی میں دیر سے ہوں اتنا اچھا ہے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا تو مجھے اور کیا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ سے ہے آپ کو بیٹ بھی چاہیے ہو سکتا رہی قلع ہے کہ ہم نے اپنی چیز پوٹوری پہ بیٹ بات کر رہے ہیں جو آپ کو بیٹ بھی چیز پوری میں سٹ وcon سٹ پوری کی بات کر رہے ہیں پوٹوری پر بیٹ ٹھیک ہے پرویٹ چو ہے پوٹی بھی چیز پڑھ تہی جو بھائی ہے سٹ کڑھ ہوسکتا انہوں نے پروپرٹی جو وارس وراست میں ملی ہے وہ سیل آؤٹ کر کے تو پیسے بانڈ لیں گے جو ان کے وارس ہے نا جو خورت ہوئے اس کے یہ پروبیٹ والی ہے تو یہ possible seller میں آتا ہے divorce leads جو ہیں یہ possible seller میں آ جاتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب وہ divorce ہو گیا اگر وہ ایک بندہ property رکھ لیا ہے میاں رکھ رہی ہے یا بیوی رکھ رہی ہے تو وہ اگر بیچ دے یا تو وہ ایک بندہ رکھ لے گا ان میں سے دوسرے کو پیگار دے گا ٹھیک ہے دوسری چیز اگر وہ نہیں رکھیں گے وہ دونوں اس کو ملکہ سیل آؤٹ کریں گے اور پیسے جو مار لیں گے اب یہ possible seller بھی ہو سکتا ہے یا وہ بھی بیچ دے ٹھیک ہے tax delicate leads possible seller میں آ جاتی ہے کیسے آ جاتی possible میں اس کا tax رہتا ہے ایک بندے کا چار پانچ سال کے tax رہتا ہے کافی سارا وہ pay نہیں کر سکرا ٹھیک ہے تو may بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان چھڑائے بھی وہ property بیچ کے اس کا tax زیادہ ہو tax دے دے tax دے کے اس کے بعد لیز پر نئی property لے لے گا اللہ اللہ خیر سالہ possible sellers میں یہ بھی آ جاتا ہے tax delicate کو force one کونسی ہے force one ہماری آ جاتی ہے for glory year for glory year کیا ہوتا ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی وہ آپ اس پر بھی دیکھ سکتا ہے probate پر بنائی ہوئی tax delicate پر بنائی ہوئی کیا چیز ہوتی کیا ٹھیک ہے for glory year کیا lease or property simple الفاظ میں جو ہے تو اب for glory year والی بھی possible میں آتی ہے کہ ایک بندہ behind the چل رہا ہے یعنی کسٹ پے کرنے کی اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی کسٹیں دو تین چار شارٹ ہو گئی ہیں بھائی LLC جو ہے یا company ہے جو lender ہے انہوں نے کہا بھائی case کر رہا انہوں نے case کر دیا اس کے اوپر کہ بھائی یہ کسٹیں نہیں دے رہا ہمیں پیسے اس کے جو ہے جو رہتے ہیں اب وہ possible seller ہے وہ possible seller ایسے کہ case کا decision ہونے تک فیصلہ ہونے تک اس کے پاس جو ہے پوری چانس ہوتا ہے کہ وہ property sale کر دے sale کر کے company کے پیسے دے یا bank کے جس کے ثروب اس نے lease کروائی ہوئے ان کے پیسے دے اور باقی جو بچیں اپنی جیب میں رکھے اور جان چھڑوا لے یہ چیز ہوتی ہے اگر وہ نہیں کرتا اس کا decision جو ہے decision ہونے سے پہلے پہلے وہ نہیں sale out کرتا تو جب decision ہوگا اگر وہ LLC یہ company ہے bank کے حق میں ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بھائی simple action پر لگا اپنے پورے کریں گے اس کو کچھ نہیں دیں گے زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا طریقہ کاری یہ تو اس کے بعد وہ possible seller زیادہ possible ہے کہ وہ سکتا ہے وہ بیج کے تو وہ لینا چاہ رہا کہ میں یہ بیج دوں ان کے پیسے دوں جان چھڑوا ہوں property بک جائے گی جو کچھ بچیں گے وہ پھر دوبارہ سے کسی کو دے کے اپنا بیانہ اور property نئے lease پر نکلوا لیں گے یعنی کہ payment دے کے down payment جو ہوتی ہے وہ تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے وہاں سے چلتا ہی زیادہ lease والا system زیادہ تر چلتا ہے امریکہ میں لوگ rent afford نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یا rent جتنا دے رہے ہیں اتنا مہمہ property مل جائے گی 20 سال 30 سال 40 سال کی قصطوں میں تو وہاں لوگ یہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی possible seller ہے ٹھیک ہے probate ہے fork lawyer ہے tax delicate ہے divorce leads ہیں اس طرح کی جو leads ہوتی ہیں جن کی possibility ہوگے ہو سکتا ہے یہ بیج دیں گے ٹھیک ہے یا vacant leads جیسے ہم نے vacant leads جو خالی پڑی ہیں وہ properties پڑی ہیں وہاں کوئی رہ نہیں رہا absentee owners owner وہاں رہ نہیں رہا property پڑی ہے ٹھیک ہے absentee اس کو پتہ نہیں چال رہا کدھر ہے بیچنے ہی نہیں بیچ possibility ہے اتنا ٹیکسز پی کرنے پڑتا ہے وہاں پر آپ کی property خالی پڑی ہے آپ نہ وہاں آپ نے tenant نہیں رکھے ہوئے یعنی کہ اپنے قرائدار نہیں رکھے tenant کہتے ہیں وہ نہیں رکھے ہوئے آپ کن نہیں رہ رہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں اس property کا فائدہ تو نہیں ہے فائدہ نہیں ہے لیکن آپ اس کا maintenance pay کر رہے ہیں maintenance cost آپ کو pay کرنی پڑی means آپ کا below گرہ آ رہا ہے وہ آپ دے رہے ہیں اگر آپ کا وہاں پہ tax ہے سال کا وہ آپ دے رہے ہیں وہ چیزیں جو آپ نے دینی دینی ہے ٹھیک ہے یہاں والا حساب تو نہیں پاکستانی ہے انڈیا بنگلہ دیش والا حساب تو وہاں نہیں ہیں وہاں تو بہت حساب گرہ ہر چیز organized ہے پورے طریقہ کار سے چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہ possible seller میں آ جاتی ہے اب سینٹی بھی آ جاتی ہے جہاں پہ نہیں ہے یا vacant leaders جو آتی ہیں یہ بھی آ جاتی ہے وہاں پہ اس کے بعد distressed properties آ جاتی ہیں اس type کی یا fire damage properties آ جاتی ہیں وہ properties یا وہ جگہ ہیں جہاں امید ہے آپ کو common sense میں لگ رہا ہو کہ یہ بیج سکتا ہے اس کے chances ہیں کہ یہ سیل آٹ کر دے گا ٹھیک ہے سیل آٹ کرنے کے لئے اس چیزیں ہیں جیسے وراست والی میں نے بتائی ہے probate تھی formula release والی بتائی ہے کہ اگر اس کو شارٹ ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بیج کے جان شروعانا چاہ رہا ڈائیورس والی ہے ٹھیک ہے وہ possibility وہ کر لیں گے اگر distressed property ختم ہوئی خراب ہوئی distressed property دوسرا اپنا fire damage ہے اگر کہیں fire آگ لگی تھی مکان میں خراب ہوگا سارا بنے condom ہوگا کہ لوگ scrap ہوگا scrap اس کو کہتے ہیں تو اس کی بھی possibility ہے کہ ہو سکتا اب یہ بیج دیں بنوائے نہ زیادہ پیسے نہ کریں vacant leads جو ہیں جو خالی پڑی ہوتی vacant properties جو ان کے بھی چانسز ہو سکتا وہ sell out کر دیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے اتنا maintenance cost نہیں پی کر سکتا وہ sell کر دیں گے اگر وہ کر سکتا تو رکھے گا نا وہ نہیں sell کرے گا اس سکتا کارنٹ کرنا چاہے تو ہم یہ ہی کر سکتے ہیں کہ سارے یہ possible sellers ہوں گے یعنی ہمیں امید ہوگی کہ یہ بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیمپل سی بات آگی ٹھیک ہے ان کے نکالنے کی طریقہ کوٹ رکارڈ آپ لوگ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سیل آٹ کرتے کام کر رہے بھائی بزنس کر رہے میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہر کو کر رہے ٹھیک ہے تو کام ہے اس میں یہ سلوک کرتے ٹھیک ہے اگر کسی کو لیڈز ہیں وہ بھی ہم سے رفتہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائی اس آگلی وڈیو کو ساتھ کو ساتھ